دوستوں، یدی آپ اپنے جیون میں غریبی، دردرتہ، بھاگیا کا ساتھ نہ ملنا یا پریابت دھننا آنے کی وجہ سے پریشان چل رہے ہیں یدی آپ کو شک ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی بری آتما لگی ہوئی ہے، کسی نے آپ کے اوپر کالا جادو کروا رکھا ہے آپ کے دشمن آپ کا وناش کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب سمسیاؤں کا ایک ہی رامبان علاج ہے تو ہم آج ویڈیو میں بتائیں گے دوستوں، نیمبو کے ٹوٹکے آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے ہوتے آئے ہیں جو ٹوٹکے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے نیمبو پریوگ کر کے اس سے آپ اپنی ہر سمسیہ کا سمادھان پا سکتے ہیں یدی آپ جوتش شاستر یا واسطو شاستر کی کتابوں کا ادھیان کرتے ہیں تو نیمبو کے اوپر پورے گیارہ ادھیائے آپ کو مل جائیں گے جوب پانے کے لیے نیمبو کا پریوگ کیسے آپ کر سکتے ہیں اپنے ویعپار کو دوڑانے کے لیے آپ لوگوں کو نیمبو کا پریوگ کیسے کرنا چاہیے یدی کوئی آپ کا وناش کرنا چاہتا ہے تو نیمبو کے ٹوٹکے سے کیسے آپ الٹا اپنے شتر کا وناش کر سکتے ہیں یدی آپ کے گھر میں نکاراتمک شکتیاں بسی ہے بری شکتیوں کا واس ہے تو ان سب کو بھگانے کے لیے نیمبو کیسے رامبان کی طرح کام کرتا ہے یہ سبھی جانکاری آپ کو واسطو شاستر اور جوتش شاستر کی کتابوں میں مل جائے گی تو یدی آپ کا بھاگیا سو چکا ہے آپ کے گھر پر ایسی شکتیاں آ گئی ہیں جن کے کارن آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے پتی پتنی میں بنتی نہیں ہے تو دوستوں آج جو ٹوٹکے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی ساری سمسیاں کا سمادھان کر دیں گے دوستوں نیمبو کا پریوگ نہ صرف سواد کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے بلکہ سواستے کی درشتی سے بھی نیمبو بہت زیادہ لابدائک ہوتا ہے سائنس کی لینگویج میں کہے تو نیمبو میں وائٹمن سی بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے یدی آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے پیٹ خراب ہے تو نیمبو اس میں رام بان کی طرح کام کرتا ہے نیمبو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک سے ایک بڑی سمسیاں کو چھٹکیوں میں ختم کر سکتا ہے آپ کی کئی پریشانیوں کو کئی بادھاؤں کو ایک دم صدیو کے لیے آپ کے پاس سے ہٹا سکتا ہے تو یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون سکھمہ طریقے سے گزرے آپ کے جیون میں کشٹ کم ہو آپ کے اوپر ماتا لیکسمی کا آشیرواد ہو بھگوان بھولینات آپ کو آشیرواد دے تو اس ویڈیو کو بنا بھگائے انت تک دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں آج آپ کو پتا کہ کیسے نیمبو کے دس اپائے کر کے آپ اپنے جیون کی ہر پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں ایک ایک اپائے کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں تو بہت گمبیرتہ سے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں کیونکہ کئی لوگ سے ہوتے ہیں جو کی ویڈیو بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں یقین مانیے یدی آپ نے ایک پوائنٹ بھی مس کر دیا تو آپ اپنا ہی نقصان کر لیں گے ہم یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے جنہد جن کلیان یدی ہمارے کسی ایک انسان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت سو بھاگیشالی سمجھیں گے تو پہلے آپ کومنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو لکھ دے کیونکہ یدی بھگوان بھولیناتھ نے کسی کو آشیرواد دے دیا تو کال بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تو آخر نیمبو کے کون سے وہ دس ہے دھیان سے سن لے پہلا اپائے ہے بری نظر سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جب تک راستے سے گزرتا ہے گاڑیاں جب چلتی ہے یا چھوٹی دکانے ہوتی ہیں بڑی دکانے ہوتی ہیں ان سب میں نیمبو اور مرچ ہوئے ہوتے ہیں اس کا مکھے کارن کیا ہے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے کہا جاتا ہے کہ کچھ ورکش پودھوں میں ان کے پھل پھولوں میں انیک سارے پراکرتک گن ہوتے ہیں جیسے جب بھی لو چلتی ہے اور آپ اپنی جیب میں پیاز رکھ لیتے ہیں تب آپ کو لو نہیں لگتی ہے یا جہاں پر گرمی ہوتی ہے وہاں پر پیاز رکھتے ہیں تو پیاز گرمی کو سکھ لیتا ہے یدی آپ کا ویاپار اچھا چل رہا ہے اور کوئی آپ کی دکان پر نظر لگا دیتا ہے آپ کے کاروبار پر نظر لگا دیتا ہے اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر پڑتا ہے کہاں جاتا ہے کہ بری نظر سے ہرہ ورکش بھی سکھ جاتا ہے اسی طرح سے جو چلتا دوڑتا ویاپار ہوتا ہے وہ تک بند ہو جاتا ہے یدی کسی ویاکتی نے آپ کے اوپر نظر لگا دی تو اس لیے لوگ اپنی دکان میں نیمبو اور مرچ لگا کر رکھتے ہیں اس کا مکھ کارن ہندو پران میں بتایا گیا ہے کہ نیمبو کا کھٹا اور مرچ کا تیکھا گن بری نظر والے ویاکتی کے ایک آگرتہ کو بھنگ کر دیتا ہے جسے وہ ادھک سمیہ تک خود کو پربھاو شالی نہیں رکھ پاتا یہ ہندو پران میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ کا ویاپار چل رہا ہے اور آپ کسی کا بھی برا نہیں چاہتے ہیں پرنتو کوئی ویاکتی آپ کا برا چاہتے ہوئے آپ کے اوپر لگاتار نظر لگوا رہا ہے آپ کے اوپر تنتر ودیہ کروا رہا ہے بری آتما آپ کے پیچھے لگوا رہا ہے اور یدی آپ نے سے ہی نیمبو ٹانگ رکھا ہے تو یہ سارا پربھاو اُلٹا اس کے اوپر پڑ جائے گا اور وہ برپشچات ہو جائے گا یدی آپ کوئی بھی ویاپار کرتے ہیں نیمبو اور مرچی کو اوش شٹانگ کر رکھے دوسرا جو اُپائے ہے وہ واسطو دوش کو مٹانے کے لیے ہے دوستوں ہم واسطو گیان کا یدی آپ ادھیان کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر نیمبو کے اوپر لکھا ہوا ہے پورا ایک ادھیائے اس کے اوپر ہے ادھیائے نمبر اکیس میں نیمبو کے بارے میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ جس گھر پریسر میں نیمبو کا ورکش ہوتا ہے وہاں نکاراتمک اُرجا کبھی بھی خود کو سکریے نہیں کر پاتی ہے نیمبو کے آس پاس کا واتاورن کو سکاراتمک شکتیوں سے بھر دیتا ہے یدی کسی ویقتی کے گھر میں نکاراتمک شکتیوں کا واس ہو چکا ہے تو یقین مانیے اس کے گھر کی کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے اس گھر کے لوگ آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے دھن آنے کے سارے مارک بند ہو جائیں گے گھر خرچے بڑھ جائیں گے کرز کے مایا جال میں وہ پھنستہ چلا جائے گا پرنتو یدی آپ کے گھر پہ نیمبو کا ورکش ہے تو آپ کے گھر میں صرف سکاراتمک شکتیاں وائیں گی آپ کے گھر کا واتاورن بہت اچھا بنا رہے گا گھر کے لوگوں میں صدایو بنتی رہیں گی سرال بھاشا میں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پریوار کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں گھر میں برکت ہوتی ہے اور جس گھر کی برکت نہیں ہوتی ہے وہ گھر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا اپائے جو سمجھا گیا ہے واسطو دوش کو مٹانے کے لیے وہ ہے نیمبو کے ورکش کا مطلب یدی آپ کے گھر میں نیمبو کا ورکش ہے چاہے گملے میں لگا لے چاہے اپنی زمین میں لگا لے آپ کے گھر میں کبھی نکاراتمک شکتیوں کا واس نہیں ہوگا اور یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر پریوار پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے تنتر منتر ہے آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں گھر کی لڑائی کرکٹ کو دیکھ دیکھ کر تب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ سنیے گا پہلے تو آپ لوگ ہو سکے ہیں تو نیمبو کا ورکش لگا دیجئے پرنتو وہ راتوں رات تو نہیں اکتا آپ کو اُلٹی دشا میں مطلب بائیں دشا سے سات چکر مارنے ہیں اور یہ شنیوار کے دن ہیں پھر یہ نیمبو لے جا کر کسی ندی یا تعلاب میں بہا دینا ہے یہ چار نیمبو ندی یا تعلاب میں آپ بہا آپ کے گھر میں جو بھی غلط پربھاؤ تھا بری نظر تھی منتر تنتر جادو ٹونا کسی نے کروا دیا تھا بری آتما تھی نکاراتمک شکتیوں کا واس تھا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انہی نیمبو کے ساتھ وہ چلا جائے گا وہ نیمبو اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ان نکاراتمک شکتیوں کو سوکھ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں اس لیے کوشش کیجئے کہ تعلاب یا بہتی ندی میں ہی انہیں بہائے تیسرا اپائے ہیں سفلتہ پانے کے لیے یدی آپ جوب کی تیاری کر رہے ہیں جوب نہیں مل رہی یا جوب کر رہے ہیں آپ کو پروموشن نہیں مل رہا آپ کرز کے مایا جال میں پھنسے ہوئے ہیں تو اب آپ کو ایک چیز ہم بہت آرام سے سمجھانے جا رہے ہیں بہت دھیان سے سنیے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ترنت لائک کر دیجئے گا دوستوں اپنے جیون میں بہت محنت کرتے ہیں پرنتو آپ کو محنت کی اپیکشہ اچت پھل نہیں مل پا رہا ہے اب آپ تھک چکے ہیں آپ جوب ملنے کی امید کر رہے ہیں پرنتو آپ کو جوب نہیں مل پا رہی ہے آپ انٹرویو میں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں پرنتو آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے واسطو گیان میں اپائے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کو ہنومان جی کے مندر جانا چاہیے دھیان رکھیں وہ منگلوار کا دن ہی ہونا چاہیے جب ہنومان جی کے مندر جائیں تو آپ ایک نیمبو لے لیں چار لانگ لے لیں ہنومان جی کے مندر میں جب آپ پرویش کریں تو نیمبو میں چار لوگوں کو گاڑ لیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں پالت ہی مار کر آرام سے بیٹھ جائیں اور ہنومان چالیسہ کا پاٹ کریں پاٹ کرتے ہوئے جس نیمبو میں چار لانگ گاڑی ہے اس کو بھگوان ہنومان جی مہاراج کو ارپت کر دیں یدی آپ اتنا کر لیتے ہیں تو یقین مانیے جو آپ کے اوپر بادھائیں آئی ہوئی تھی بہت دور ہوں گی یدی منگل اچھا نہیں چل رہا تھا وہ اچھا ہو جائے گا نوگرہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے دربھاگیا جو آپ کے پیچھے پڑا تھا وہ سوبھاگیا میں بدل جائے گا پرنتو ہنومان چالیسہ من میں پڑھئے گا بول کر مت پڑھئے گا یدی آپ ہنومان جی مہاراج کے سامنے جا کر اتنا اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے یدی آپ کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو جوب مل سکتی ہے جوب رہے ہیں پروموشن مل سکتا ہے ہر طرح کی سفلتہ مل سکتی ہے جس کے لیے آپ ترس رہے تھے دوستوں یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا بھلا کر سکے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور دبائے گا اب اپائے بتاتے ہیں یدی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے بزرگ ہے یا آپ خود ہے مان لیجیے آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں نیمبو کو بہت اپیوگی سمجھا گیا ہے یدی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ ہے یا آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہے اور ایسا لگتا ہے ان میں سے کسی کو کسی نے نظر لگا دی جس کے کارن اس کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ایک نیمبو لیجیے پیڑت کے اوپر سے سات بار گھمائے صرف ایک ہی نیمبو لینا ہے پھر ایسے چاکو کو لے لیجیے جس کا کبھی پریوگ نہ ہوا ہو اس چاکو سے نیمبو کو دو بھاگ میں کاٹ لیجیے پھر اس کو لے جا کر گھر کے باہر یا گھر سے کہی دور زمین میں گاڑ دیجیے یدی آپ صرف اتنا کر دیں تو جو بھی آپ کے اوپر نظر لگی ہوئی ہوگی وہ نیمبو اپنے ساتھ اتار لے جائے گا آپ کے اوپر سے وہ نظر پوری طرح سے اتر جائے گی پانچوہ واسطو کے ادھیائے نمبر اکتیس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ویابار میں لاب دلاتا ہے نیمبو اس ادھیائے کو یدی آپ پڑھتے ہیں تو آپ جان پائیں گے کہ نیمبو کا یدی آپ صحیح طریقے سے اپائے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ویابار میں شدھ دیکھنے کو ملیں گی کئی لوگ ویابار کرتے ہیں ان کا ویابار جب چل رہا ہوتا ہے تو کئی بار لوگ نظر لگا دیتے ہیں جس کے کارن ویابار اکدم سے رک جاتا ہے آپ تھک جاتے ہیں اب کیا کریں اب تو ہم بھنس گئے تو دوستوں اس کا بہت سرلسا اوپائے ہے ایک نیمبو کو لے لیں اپنی دکان میں آفس میں اس نیمبو کو ایک چاکو سے چار ٹکڑوں میں کٹ لیں اپنی دکان کے چار بھاگوں میں ان ٹکڑوں کو رکھ دیں صبح کے سمیے یہ پرکریہ کیجئے اور شام کے سمیے ان چار بھاگوں کو اٹھا لیجئے صبح کے وقت آپ دس بجے یا گیارہ بجے بھی کر سکتے ہیں سات بجے کے پشچات آپ کو اٹھانا ہے ان کو الگ الگ لال کپڑوں میں باندھنا ہے اور لے جا کر کسی بھی ندی میں بہا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی دکان پر کسی نے نظر لگا دی تھی آپ لوگ تنگ آ گئے تھے کہ آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے اور آپ اتنا اپائے کر لیتے ہیں نیمبو کے ساتھ تو یقین مانیے وہ جو نظر لگی ہوئی تھی جو نکاراتمک شکتی آپ کے پیچھے پڑ گئی تھی وہ آپ سے دور ہو جائے گی اتنا کرنے کے پشچات آپ کی دکان سے نظر ہٹ جاتی ہے آپ کا بیاپار گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ جاتا ہے یہ واسطو ویجیان میں بھی لکھا ہوا ہے واسطو شاستر کی کتابوں میں ساف ساف لکھا ہوا ہے اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چھٹھا بھاگیے کو چمکانے کا اپائے دوستوں یدی آپ کا بھاگیے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آپ تھک چکے ہیں بھاگیے کا ساتھ نہ ملنے سے آپ بہت محنت کرتے ہیں پرنتو آپ کو اچت پرینام ٹھیک سے نہیں مل پا رہا ہے تو مانیے کسی نہ کسی نے آپ کے اوپر ٹوٹکا کروا رکھا ہے آپ جوب کی تیاری کر کر کے تھک چکے ہیں پھر بھی آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے اور اس طرح کی باتیں روزانہ ہو رہی ہیں آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے ویاپار نہیں چل رہا ہے ایسی سب پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں تو دھیان سے سنیے گا تو یدی آپ کو جوب نہیں مل رہی یا ویاپار میں وردھی نہیں ہو پا رہی ہے آپ کا گھر بن پا رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ نکاراتمک شکتیوں کا پربھاو دکھ رہا ہے آپ کے اندر نکاراتمک شکتیاں کا واس ہوتا چلا جا رہا ہے تو صرف آپ کو ایک نیمبو لینا ہے اس کو گنگا جل سے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اس نیمبو کو دھونے کے پشچات آپ کو ایک سو آٹھ بار اس منطر کا جاپ کرنا ہے منطر ہے اوم شری حنومت نمہ یدی اس منطر کا آپ ایک سو آٹھ بار جاپ کر لیتے ہیں اور اس نیمبو میں آپ چار لونگ دیتے ہیں جا رہے ہیں تب اس نیمبو کو اپنے جیب میں رکھ لیجئے اپنے پرس میں رکھ لیجئے اپنی جیب میں رکھ لیجئے آپ کو یہ پیپر دینے جا رہے ہیں تب تو یہ سب اندر لے جانے نہیں دیتے ہیں تو اپنے بیگ میں رکھ کر لے جائے گا یقین مانیے جو دربھاگیا آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ آپ کے بھاگیا کے روپ میں بدل جائے گا جوب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا وہاں پر سیلیکشن ہونا تیہ ہے یہ ہنڈو پرانوں میں ساف ساف لکھا ہوا ہے اس پرکریہ میں آپ کو کیول تین سے چار روپے کا خرچہ ہے پرنتو یقین مانیے اس پرکریہ کو کرنے کے پشچات آپ کا جیون سنبھل سکتا ہے یہ ایک ایسا جھپ ہے جسے مان لیجئے یدی آپ کا منگل کمزور تھا وہ منگل ترنت مضبوط ہو جائے گا پرنتو اس کا آپ کو ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا ہوگا کیونکہ ہانومن جی مہاراج کو ایک سو آٹھ انک بہت زیادہ پسند ہے ایک آٹھ کوئی بھی کریائیں آپ ہانومن جی کے لیے کرتے ہیں وہ سفل ہوتی ہیں اور یہ کریہ یدی آپ جوب کے سیلیکشن کے وقت کرتے ہیں انٹرویو کے وقت کرتے ہیں کسی کامپیٹیشن کے وقت کرتے ہیں تو آپ کو سفلتا ملنا تیہ سمجھا گیا ہے ساتوہ ہیں روگ سے مکتی ہے تو یہ ادھیاپکوں واسطتگیان کے اکتالیس نمبر پیج پر مل جائے گا یدی آپ کے گھر میں کوئی ایسا روگی ویکتی ہے جو دوائی کرا کرا کے تھک گیا ہے اسپتال جا کر ہے اور اس کا روگ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ پریشان ہو چکا ہے کہ اب میں کیا کروں تو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے آپ شنیوار کے دن کر سکتے ہیں آپ کو شنیوار کے دن یہ کرنا ہے کہ اس پیڑت ویکتی کے اوپر سے نیمبو کو سات بار اترنا ہے سر سے لے کر پاہو تک ایک نیمبو کو سات بار اترنا ہے پھر ایک چککو لینا ہے اس چاکو کو اکیز بار اتارنا ہے رکھئے یہ ساری پرکریہ جو آپ کریں گے شام کے وقت ہونی چاہیے شنیوار کے دن یدی آپ شنیوار کے دن یہ کرتے ہیں تو ایک سو پرسنٹ یہ کام کرے گا ہی کرے گا آپ نے سات بار اکیز بار چاکو کو اتارا اوپر سے نیچے جب آپ کو اس سے نیمبو کے چار ٹکڑے کرنے ہیں اور کسی چوراہے پر جانا ہے جہاں پر چار راستے ہو داہینے بائیں آگے پیچھے آپ وہاں پر الگ الگ دشاؤں میں ان نیمبو کے چار ٹکڑوں کو پھینک دینا ہے اور رات کے وقت ہی کرنا ہے مطلب یہ پرکریہ کریے نو بجے تک اس نیمبو کو لے جا کر پھینک دیجئے یدی آپ اتنا کر لیتے ہیں تو اس روگی کے اوپر یدی کوئی بری آتما کا واس ہوگا مان لیجئے کسی نے تنتر منتر کرا رکھا ہوگا آپ کے گھر کے بچے کے اوپر آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی تو وہ نکاراتمک شکتیاں اس پر سے اپنا واس ہٹا لے گی وہ ویقتی ٹھیک جائے گا روگی یدی ایسا ویقتی ہے جس کے اوپر بری آتما نے اپنا واس کر رکھا ہے تو وہ آتما اوشش اس کا پیچھا چھوڑ دے گی دوستوں یہ ساری باتیں آپ کو کہیں جانے کو نہیں ملیں گی پرنتو ہم صرف اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو سکے ایک نیمبو کے بارے میں آپ لوگ سوچ لیجئے کتنا طاقتور ہوتا ہے نیمبو اسی کارن پرانے سمیے کے جو سادھو سنت مہاتمہ ہوتے تھے وہ نیمبو کو اوشش اپنے پاس رکھتے تھے کہ کب کہاں نیمبو کی ضرورت پڑ جائے اور نیمبو سے اس منتر تنتر کو ہٹائے اب آٹھوہ اوپائے آپ کو بتانے والے ہیں سنتان پرابطی دوستوں یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے پرانتو بھی جان لے مان لیجئے آپ کو سنتان نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی مہلا ہے جو بانج ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے ان کی سنتان نہیں ہے سنتان کے لیے اوپائے کر کر کے تھک چکی ہے تو یہ اوپائے لکھ لیجئے کہیں کاغذ پر اترا فالگونی نقشتر ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جسے بہت شب سمجھا گیا ہے نیم سنتان لوگوں کے لیے یدی آپ اس دن نیمبو کے پودھے کی جڑ توڑ کر لاتی ہے اور دیسی گائے کے دودھ میں ملا کر پی لیتی ہے تو نشچت ہی آپ کو کی پرابتی ہوگی بہت ودوان گنوان سنتان کی پرابتی ہوگی یدی آپ انیک کوششیں تھک چکے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں یقین مانیے صرف ایک پرکریہ یہ کر لیجئے آپ کے جیون میں آپ کو سنتان کی پرابتی اوشش ہو جائے گی پرانتو یہ اپائے کسی وشیش جسے پوچھ کر ان کی صلاح لے کر ہی کریں کیونکہ ہر بیقتی کے شریر کی پرکریتی الگ قسم کی ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے دھن کی پرابتی اچانک روپے کی پرابتی کا اپائے مطلب کہہ لیجئے آپ کو کہیں سے ایک دم سے روپے مل جائے آپ کالا بازاری کرتے ہیں آپ سٹھا بازاری کرتے ہیں آپ جنگل میں گائے چرانے جاتے ہیں کھیتوں میں کام جو بھی ہو یدی آپ یہ پرکریہ کر لیتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے روپے ضرور ملیں گے جوب کہیں سے ایک دم سے روپے آ جائے گا یا بزنس میں ایک دم سے روپے آ جائے گا تو بہت دھیان سے سنیے گا جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے دوستوں ایک نیمبو لینا ہے اس کو اپنے اوپر سے ہر شنیوار کو مطلب یہ پرکریہ آپ کو ایک تالیس شنیوار تک کرنی ہے اپنے اوپر سے شام کو ایک نیمبو سات بار گھس مچا ہے لگاتار ایک تالیس تک آپ کو سات بار گھما لینا ہے پھر کو ایک لال کپڑے میں باندھنا ہے اور کسی پیپل کے ورکش کے نیچے گاڑنا ہے اور یہ الگ الگ پیپل کے ورکش ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پیپل کے ورکش کے نیچے آپ گاڑتے چلے جائے ایک تالیس شنیوار کل ایک تالیس بار آپ کو کسی بھی پیپل کے ورکش کے نیچے نیمبو گانا ہے یدی آپ صرف اتنا کر دیتے ہیں اور آپ کی قسمت ہلکا سا بھی سات دیتی ہے بھاگ یا آپ کا سات دیتا ہے تو یقین مانیے آپ کو ایک دم سے کہیں نہ کہیں سے روپیا جائے گا آپ کا سٹا باجاری میں روپیا دھگنا ہو جائے گا جو لوگ جوب کر رہے ہیں اسی میں سے کہیں سے آپ کو کمیشن مل جائے گا کچھ ایسا ہو یا پھر آپ لوگوں کی پروپٹی اتنے بڑے داموں میں بک جائے گی جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا تو یہ یدی آپ کر لیتے ہیں اکتالیس شنیوار اپنے اوپر سے سات بار نیمبو گھما کر پیپل کے ورکش کے نیچے گاڑتے جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو اکسمات دھن کی پرابتی ہونا تیہ ہے آگ کے لیے بھی اتنا ہی آشا ہے کہ آج کی اس پرستطی میں بتائی گئی جانکاری آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک اوشش کر دیں دھنیواد ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے